بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دی ایر ایس پرنٹس آج ہم اپنا انٹی نارکوٹیکس ای ڈی کی جو کورس سٹارٹ کیا تھا اس کا ایک نیا ٹاپک جس کو کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹینس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کہتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کمپلیٹ اس کورس کے لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کو آن لائن جائن کر سکتے ہیں آج کا لیکچر نمبر ون جو ہے کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹینس ایکٹ پہ اس پہ ہم نے اس کے انٹرڈکشن پہ بات کرنی ہے اور چونکہ اس کا نام کنٹرول آف سبسٹینس کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹینس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون ایک لمبا نام ہے تو اب جب بھی ہم اس کو مینشن کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو سی این ایس ایکٹ کہیں گے سی این ایس ایکٹ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹینس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہو رہی ہے جب بھی ہم اس کو مینشن کرنا چاہیں تو سی این ایس ایکٹ کے نام سے کہیں گے دوسرے نمبر پہ یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں یعنی کہ انیس سو ستانوے میں قومی اسمبلی میں جو ایکٹ پاس ہوئے یہ پچیسما ایکٹ تھا جو کہ قومی اسمبلی میں پاس ہوا اور اس وقت ڈیٹ تھی 11 جولائی نائنٹین نائنٹی سیون جب یہ ریزولیشن پاس کی گئی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹ اس لیے بنایا گیا کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹائم ٹو ٹائم احکامات تھے ان کو یک جا کیا جائے تاکہ جو کنٹرول کرنے کا پروسیجر ہے یا جو مختلف آرڈرز ہیں یا جو مختلف جگہ جگہ پہ چیزیں دی گئی ہیں ان کو ایک کتابچے کی شکل میں یا ایک قانون کی شکل میں مرتب کیا جا سکے تو یہ ایکٹ اس لیے پاس کیا گیا کہ جو گورنمنٹ نے اس سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم لیٹر دیئے تھے اور پبلک کو بتایا تھا کہ فلان کام جائز نہیں یا آثورائز نہیں ہے نارکوٹیکس کے ریلیٹڈ یا نارکوٹیکس کے سبسٹینس کے ریلیٹڈ تو ان سارے جو لیٹرز تھے قوانین تھے یا باقی جو ایڈیشنل چیزیں تھیں جو پہلے کور نہیں کی گئی تھی ان کو لاغو کرنا ایک قانون کی شکل میں یہ تھا اس مقصد جو کہ ایکٹ لائیا گیا سی این ایس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن تو کچھ میننگ ہے یہاں پہ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے سائیکوٹروپک کا مطلب ہے نفسیاتی طور پر اور سبسٹینس کا مطلب ہے کوانٹیٹی مادے کی یعنی کہ مقدار جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو یہ سبسٹینس یعنی کہ جو نارکوٹیکس ڈرگز ہیں یہ مختلف سبسٹینس میں ہو سکتے ہیں تو ان کی مقدار کو بھی کنٹرول کرنا where is it is ایکسپیڈینٹ ایکسپیڈینٹ کا یہاں پہ مطلب ہے جہاں پہ جلدی ہو ضروری ہو to consolidate and amend the laws relating to نارکوٹیکس ڈرگز یعنی کہ نشاہ آوار عدویات نارکوٹیکس ڈرگز کا مطلب کیا ہے کہ نشاہ آوار عدویات تو نشاہ آوار عدویات کے مطالق یہ قانون لانے کا مقصد تھا اس کے لئے سائیکو ٹروپک سبسٹینس یعنی کہ نفسیات کو جو متاثر کرتی ہیں وہ چیزیں and control the production یعنی کہ جو production ہوتی ہے اس کو اگایا جائے اس کو produce کیا جائے اس کو modify کیا جائے یہ ہوتا ہے production اور processing کہ اس کو کسی اور چیز میں شامل کیا جائے medicine میں یا کسی طریقے سے and trafficking trafficking کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا وہ بھی illegal طریقے سے یعنی کہ smuggling of such drugs and substances تو یہ ضروری ہے کہ سارے کے سارے لاز کو amend کیا جائے consolidate کیا جائے جو کہ نشاہ آوار عدویات کے مطالق ہے یا جو نفسیاتی طور پر چیزیں متاثر کرتی ہیں ان کو کون produce کر سکتا ہے کتنا produce کر سکتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو اس کی فردر processing کیا ہوگی اور اس کی authorization اور اس کی limit کیا ہوگی اس کے علاوہ جو trafficking ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سمuggل کرنا وہ illegal ہوگا یا اس کو کس طریقے سے tackle کیا جائے گا یہ سارے کے سارے امور اسی act کے ذریعے cover کرنا مقصود تھا and where is it is expedient to regulate the treatment یعنی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی treatment کو regulate کیا جائے and rehabilitation یعنی کہ اس کو بحال کیا جائے half narcotics addicts جو نشہ آور عدویات یا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس کی چیز کی عادت ہو چکی ہے اور ان کی عادت چھڑھانے کے لیے ان کو normal حالت میں لانے کے لیے یعنی اور اس سے جوڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں یعنی کہ anti-narcotics عدویات جو ہیں نشہ آور عدویات ان کا استعمال ان کے production ان کی processing ان کی transportation اور ان سے پیدا ہونے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ قانون لائے جا رہا ہے it is hereby enacted as follows تو اس کی ترتیب کیا ہوگی سب سے پہلے ہم chapter 1 پڑیں گے جو کہ بنیادی طور پر ہوتا ہے کوئی بھی قانون کہیں پہ بھی واز ہوتا ہے تو اس کا chapter 1 جو ہوتا ہے وہ اس کے مطالق basic information دیتا ہے تو اس میں ہم نے chapter 1 میں basic information cover کرنی ہے تو section 1 وہ deal کرتا ہے short title extend and commitment ان کا مطلب کیا ہے کہ اس کا قانون کا نام کیا ہوگا number 1 اور لاغو کہاں پہ ہوگا اور یہ اس کے لاغو ہونے کی تاریخ کیا ہوگی تو یہ تین چیزیں section 1 میں sub section 1 this act may be called the control of narcotic substance act 1997 تو اس قانون کو control of narcotic substance act 1997 کا نام دیا گیا ہے it extends to the whole of Pakistan تو یہ صرف کسی ایک صوبے یا فیڈریشن کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پاکستان کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ یہ لاغو ہوگا it shall come into force advance تو جو ہی یہ پاس ہوا تو یہ لاغو ہو جائے گا بغیر کسی delay کے تو یہ تین چیزیں تھی section 1 میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ اس کے شایر title ہے اور یہ لاغو کہاں تک ہوتا ہے اور اس کب سے شروع ہوگی یعنی کہ advance section 2 ہمیشہ اور اکثر اوقات definitions کے مطالق ہوتا ہے جو بھی کسی قانون میں کوئی چیزیں یا جو words use ہوتے ہیں ان سے کیا مطلب لیا جائے گا وہ define ہوتے ہیں اگر کوئی define نہیں ہے تو کسی اور law میں جیسے اس کا مطلب ہوگا وہ ہی لیا جائے کا in this act unless there is anything repugnant in the subject or context تو اس پورے ایکٹ میں جو ہم یہ لفظ پڑھنے جا رہے ہیں ان کا یہی مطلب لیا جائے گا جو ہم ابھی define کریں گے اگر نہیں ہے یا وہ ختم کر دیا جائے تو اس کے لئے نوٹیفیکیشن ہوگا کہ اس کے میننگ چینج ہو چکے تو سب سے پہلی definition addict addict کا مطلب ہوتا ہے عادی ہو جانا تو جو آپ کبھی آپ نے اپنے معاشرہ میں دیکھا ہے تو کئی سارے نشاہ وردویات چیزیں استعمال کرنے والے addict ہوتے ان کو عددت ہو چکی ہے سگریٹ کی اس میں اندر افی من چار یا جو بھی چیزیں ہوتی تو جو بار بار اس چیز کا استعمال کرے اور نارمل رہنے کے لیے یا اپنی دی ٹو ڈی روٹین لائف کی چلانے کے لیے اس کا استعمال باقاعدہ طور پر کرے تو اس کو addict کہتے means a person physically or mentally dependent on any narcotics drug اور psychotropic substance اور a person who habitually uses narcotics drugs اور psychotropic substances تو جو بندہ باقاعدہ طور پر روزانہ طور روزانہ اپنی روٹین کی لائف کو چلانے کے لیے جو psychotropic substances ہیں یا narcotics ڈرگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر لیتا ہے اور ان پہ ہی depend کرتا ہے تو اس کو addict کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو definition ہے assets یعنی کہ جو سرمایہ ہوتا ہے یا جو آپ کی properties ہوتی ہیں جو آپ کی ملکیت ہوتی ہیں ان کو ہم assets کہتے ہیں بزنس کا word ہے تو اس کا مطلب کیا ہے any property owned ایک تو اس کے پاس ہونی چاہیے وہ رکھتا ہو اور control بھی اس کا ہو یہ نہیں ہے کہ owned تو وہ کرتا ہے لیکن control کسی اور کے پاس ہو تو control بھی اس کے ہی میں ہونا چاہیے یعنی استعمال بھی اسی کے میں ہو اور belonging to یا پھر اسی سے belong کرتی ہے وہ چیز کس کے ساتھ to an accused ملجم کون ہے جو کہ anf act اور اس کے علاوہ cns act کے مطابق چیزوں کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کرتا اور جو قانون نے اجازت دی ہے اس سے وائلیٹ کرتا ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے ملجم بن انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اگر وہ چیز ثابت ہو جائے تو مجرم بن جاتا ہے تو وہ جو ملجم ہے اس کے ساتھ جو چیزیں on یعنی جو اس کی ملکیت میں ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اسی سے ان کا واسطہ ہے وہ direct بھی ہو سکتے ہیں یا indirect بھی ہو سکتے کے اور in the name of his spouse یعنی کہ اس کی بیوی کے نام پہ ہے اور relatives یا پھر رشتداروں کے نام پہ ہے جو اس پہ depend کرتے ہیں اور associates تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست ساتھی یا بزنس پہ پارٹنر تو اس کی definition میں پڑھیں گے اس کی ساری detail define ہے تو کے تو یہ تھی second ہماری definition اور انشاءاللہ next lesson میں اگلی definitions کو start کریں کافی اس کی زیادہ definitions ہیں تو ان کو سمجھنا ضروری ہے جب ہم اس کو detail میں جائیں گے further process میں تو definitions کو بار بار repeat بھی کریں اور ساتھ میں ان کے صحیح meaning کو understand بھی کریں تو ویڈیو ختم کو like بھی کریں اور اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں addition ہو جو آپ کو سمجھنے میں problem ہو تو آپ اپنے feedback comment کر سکتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا channel subscribe نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ان time جتنے بھی ہمارے courses ہیں جو نئی ویڈیوز ہے جو آپ لوگوں کے مختلف exam کے لئے بڑی useful ہوتی ہے تو وہ آپ کو مل سکے اللہ حافظ